بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال چال ہیں فرینڈز نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی ساتھ میں میں حاضر ہوں لاہوری فش فرائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی مزے کی اور بڑی ہی کرسپی تیار ہوئی ہے آپ بھی اس کو ضرور بنائیے گا اور میں آپ کو تھوڑا سا چیک کر کے بتاتی ہوں کہ ہماری مچھلی کیسی بنی ہوئی ہے ساتھ میں دھنیے کی اور پتینے کی جٹنی کے ساتھ یقین کریں بہت ہی مزے کی بنی ہے تو اس جھٹ پٹسی ریسپی کو تیار کرتے ہیں چلیں میرے ساتھ کچن میں جی فرینڈز میں نے فش لی ہے تقریباً ون کیجی کے جتنی میرے پاس فش ہے یہ کانٹے کے بغیر ہے مچھلیس کو میں نے صاف کر کے رکھ لیا تھا ٹو ٹیبل سپون میں نے صفیہ زیرہ لیا ون ٹیبل سپون میں نے لیا سابدھنیا اور ون ٹیبل سپون کے جتنی میں نے لی کالی مرچ اور اس کے ساتھ میں نے ادرک اور لسن کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون کے جتنا یہ لیا میں نے اور سابدھن مرچے ہیں میرے پاس پانچ سے چھے عدد اور پانچ عدد میرے پاس لیمن ہیں اب ہم اپنے مسالے کو پیستے ہیں ہمارے پاس جو تھا صفیہ زیرہ، صافو دھنیا اور کالی مرچ تھی اس کو میں آون دستے میں ڈال کر موٹا موٹا پیست لیتی ہوں آپ نے اس کو باریک نہیں پیستنا مچھلی پہ جو مسالہ لگاتے ہیں وہ تھوڑا سا موٹا موٹا ہی اچھا لگتا ہے اس سے بڑا عمومی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے تو جی ہمارا مسالہ ہو گیا ہے تیار اب میں اس کو نکالتی ہوں جی مچھلی لی میں نے اس کو ایک باول میں ڈال لیا اب اس پہ میں اپنے جو میرے مسالے ہیں وہ میں ڈال لوں گی دو ٹیبل سپون کی جتنا میں نے لیا ادرک اور لسن کا پیسٹ وہ میں نے اس میں شامل کر دیا جو میرے پاس مرچیں تھے پانچ عدد اس کو میں نے چوب کر لیا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دی اب جو میرا مسالہ تھا موٹا موٹا پیسا ہوا کالی میرچ سفیزی راہ ثابت دنیا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا اب میرے پاس جو سپائسز ہیں حلدی ہے میرے پاس اجوائن ہے سرخ مرچ پاودر ہے نمک ہے چارٹ مسالہ ہے یہ ون ٹی سپون ان کی کوئنٹیٹی ہے تمام مسالوں کی ون ون ٹی سپون یہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیئے اب سپیچلا کی مدد سے میں اپنی مچھلی کو اچھے طریقے سے جو مسالے ہیں وہ ان پہ میں لگا دوں گی آپ ہاتھوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس میں میں نے ٹو ٹی بل سپون کے جتنا سویا سوز شامل کر دیا سویا سوز کا استعمال آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اس کو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور میں نے لیا سفیز سرکہ اس کو بھی میں نے ٹو ٹی بل سپون لیا جی ون ہو گیا اور یہ ہو گیا ٹو ٹی بل سپون جی اب ٹو ٹو ٹی بل سپون سرکہ اور سویا سوز ہو گیا اب میں اس کو مسالے کو اچھے طریقے سے اس پہ لگا دوں گی اب جو ہمارے لیمن تھے اب میں لیمن لوں گی دو عدد لیمن لیا ہے میں نے اس کا میں جوس اس میں شامل کر دوں گی لیمن اب زیادہ بھی لے سکتے ہیں اس ٹیج پر آ کر آپ آپ اس میں ایملی کا جو آپ ایملی بھی شامل کر سکتے ہیں ایملی کو بھی گو دیں اس کا جو پانی ہے وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے ایملی کا استعمال نہیں کیا میں نے لیمن کا استعمال کیا ہے جی اب ہم نے اس میں لیمن جوس ڈال دیا اب میں اس کو اچھے طریقے سے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی اس چھے سے ساتھ گھنٹے کے لیے اس کو آپ فریج میں رکھ دیں ہاتھوں کی مدد سے آپ اچھے طریقے سے مسالہ تمام پیسیز پر لگا دیں تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ اچھے طریقے سے تمام پیسیز کے اندر تک ایبزورپ ہو جائے اور پانچے گھنٹے کے بعد اچھے طریقے سے ہماری جو فیش ہے وہ میرینیٹ ہو جائے جی اب میں اس کو کور کر کے فریج میں رکھ دوں گی پانچے چھے گھنٹے کے لیے ہم اپنا بیسن تیار کرتے ہیں بیسن لیے میں نے تقریباً فور ٹیبر سپون کے جتنا میں نے بیسن لیا اس میں میں تقریباً ایک چھوٹکے کے جتنا زردہ کلر شامل کر دوں گی اور تقریباً ہاف ٹی سپون کے جتنی میں نے اس میں نمک شامل کر دیا اب اس میں پانی ڈال کے میں اس کو تھوڑا سا گھڑا لیکوئٹ سا بنا دوں گی اس کا بیٹر اتنا زیادہ پتلا نہیں کرنا آپ نے کیونکہ ہم نے اس کو مچھلی کے پیسیز پر لگانا ہے جی تقریباً اتنا ہاں اتنا ہونا چاہیے ہمارا پتلا جو ہمارا بیٹر ہے یہ ہو گیا ہے تیار اب اس کو میں اپنے مچھلی کے پیسیز پر لگا دوں گی مچھلی ہماری تقریباً چھے گھنٹے گودر چکے ہیں ہماری فیش ہو گئی ہے اچھے طریقے سے میرینیٹ اور یہ جو ہم نے بیٹر بنایا تھا اس کو میں مچھلی کے پیسیز پر اس طرح لگا دوں گی اچھے طریقے سے آپ ہاتھوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ہاتھ کی مدد سے زیادہ اچھے طریقے سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں اچھے طریقے سے لگانا ہے اپنے پیسیز پر تاکہ ہماری جو مسالیں ہیں اچھے طریقے سے ہر پیس پر لگ جائیں جی اب ہمارا جو ہو گیا ہے فیش مسالہ تیار اب میں اس کو فرائی کرتے ہوں ایک کڑائی لی اس میں میں نے کوکنگ آئل ڈالا اور اس کو میں تقریبا شروع میں تو میں اس کو لو فلیم پر کروں گی فرائی کروں گی پھر جب ہمارے جو پیسیز ہیں تھوڑے سے گورڈن ہو جائیں گے تو پھر میں اس کی جو آنچ ہے وہ میڈیم کر دوں گی فیلحال میں اس کو لو فلیم پر پکا رہی ہوں لو فلیم پر پکائیں گے تو پھر آپ کے جو پیسیز ہیں وہ بہت اچھے سے کرسپی ہو جائیں گے تو جی دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے جو فش پکوڑے ہیں بہت ہی کرسپی اور بڑے ہی زبردست قسم کے یہ دیکھیں تیار ہو گئے ہیں موں میں پانی آ رہا ہے اس کو دیکھ کر بلکل اسی ریسپی پر عمل کریں گے تو آپ کے جو لہوری فش فرائی ہے بہت ہی یمی اور بہت ٹیسٹی بنے گی تو جی فرینڈ دیکھیں ہماری فش ہو گئی ہے تیار ماشاءاللہ بہت مزے کی اور بہت ہی کرسپی تیار ہوئی ہے دیکھیں میں چیک کرتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی کرسپی اور کتنا خوبصورت کلار آیا ہے تو فرینڈز آپ بھی اسی ریسپی سے بنائیے گا اپنی فش اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی فش کیسی بنی اگر میری ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حفظ و ناصر